تو کیسے آپ صاحب میرا نام جات ہے بھائی صاحب بہت ہی بڑی کبر نکل کر آ رہے ہیں لبنان سے نہ پاکستان نہ ترکی نہ سعودی عربیہ بھائی لبنان مانگ رہے بھارت سے مدد کے بھائی اسرائیل کو روک ہماری مارنا بند کرے لبنان نے بھی مدد مانگ لی ہے ابہ ہاں بھائی صاحب نہ اسے پاکستان کو بولا نہ اسے ترکی کو بولا اسے سعودی کو بولا بولا تو صرف انڈیا کو بچا ہمیں بھائی صاحب ہمیں بچا ہیے ہمیں گھس کے مارے ہمیں بچا ہی سے دیت اور انڈیا کی سامو جاتی ہے طاقت کی وجہ کہ بھائی صاحب اتنے اس وقت دنیا میں پاورفول انڈیا ہے کہ بھائی صاحب نہ امریکہ کو کوئی بولا ہے نہ کسی اور انڈیا کو بولا ہے کہ جنگ رکوا ہو رہا ہمارے اسے جان چھوڑا ہمارے نہیں نہ وچ کرتے کارڈن کرتے سٹھانڈ کچھ دنوں پہلے خبر تھی کہ ایران نے انڈیا سے ہیلپ مانگ لیا ہے کہ بھائی اسرائیل کو روکا جائے فلسطین کے معاملے میں اب آج حبر ہی آ رہی ہے کہ لبنان نے بھی انڈیا سے ہیلپ مانگ لیا ہے کہ اسرائیل کو روکا جائے ایک سائٹ پہ یہ خبر ہے دوسری سائٹ پہ پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کے ادارے پاکستان کے پولیٹیشن ہمیں ہمیشہ سے یہ چورن دیتے آئے ہیں کہ بھائی کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ دنیا کے سارے اسلامی کنٹریز کھڑے ہیں حالی میں لبنانی راستو ربی نرش نے اسرائیل دوارہ لبنان پہ کیے جا رہے حملوں کو لے کر گمبیر چنتہ تو وک کی ہی اس کے ساتھی ساتھ انہوں نے بھارت سے مدد کی گوہار بھی لگائی انہوں نے بھارت سے اس سنکٹ کو شانتیپور طریقے سے حل کرنے میں مدد کی اپیل کی ہے لبنان کا ماننا ہے کہ بھارت جو اسرائیل اور لبنان دونوں کے ساتھ اچھے سمند رکھتا ہے اور جس کی ویشوک اپستی مجبوط ہے اسرائیل کو روکنے اور چھت میں شانتے ستھاپیت کرنے میں مہتپور بھومی کا نبھا سکتا ہے ان میں سے کون ہے جو بچوں کو کہہ رہا ہوں آو تمہیں ہم انگلیش اور میت پڑھائیں اور آلٹیفیشل انٹیلیجنس سکھائیں پڑوس میں لاہور سے سو میل کے فاصلے پر پانچ ملین کمپیوٹر پروگرامر بیٹھا ہے لاہور سے سو میل کے فاصلے پر مایکرو سافٹ اور گوگل کے سی او آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سال کے اندر ہم وہاں سے دو ملین آلٹیفیشل انٹیلیجنس سپیشلس پیدا کریں اور آپ کے جو لونڈا لپاڑا ہے عوارہ جو ہے انگلیش کے دو فکریں نہیں لکھ سکتا اردو میں ٹویٹ کرنی پڑتی جبکہ کشمیر میں الیکشن ہوا ہے تو ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ چاہے اسلامی کوئی بھی پارٹی جیتی ہے کوئی مذہبی لیڈر جیتا ہے یا بی جے پی جیتی ہے کوئی بھی کشمیر میں پارٹی جیتی ہے انہوں نے آپس میں مل کے سیلیبریشن کی اور پوری دنیا کو میسی دیا ہے کہ انٹرنل معاملات ہمارے جو بھی ہیں پارٹیز میں اپوزیشن ہے لیکن جہاں پہ ان کے کنٹری کی بات آتی ہے وہ یونٹی دکھاتے ہیں ورنہ کیا ہو رہا ہے دوستو اس سمائے پاکستانی میڈیا بھری طریقہ سے سوکڑ ہو چکی ہے کیونکہ اسرائیل اور لیبنان کے اندر جو بار چل رہی ہے اس میں لیبنان نے ہاتھ جوڑ کر بھارت کے سامنے مدد مانگے ہے کہ بھارت اسرائیل کو سمجھاؤ تاکہ ہمارے اوپر اس پرکار کا حملہ اسرائیل لا کرے جیسا کی گزہ کی اوپر ہوا ہے انتہ ہمارے بہت سارے لوگ مارے جائیں گے اور جیسے یہ خبر آئی ہے تو پاکستانی میڈیا چیخنے لگی ہے کہ آخرکار مسلم دیش بھارت سے مدد کیوں مانگتے ہیں بھارت کو لے کر انہوں نے کہا اسرائیلی حملوں کے پیڑام سوروپ ہجاروں لوگ مارے گئے لاکھوں وستاپیت ہوئے ہیں یہ سنگھرس پورے چھتر میں اعصتھرتہ پیدا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی شانتی پرکریہ میں مہتپور بھومی کا نبھانے کی امید ہے کیونکہ بھارت کے اسرائیل اور لیبنان دونوں کے ساتھ اچھے سممند ہے اور اس کی ویشویک اپسطتی مجھموٹ ہے بھارت اسرائیل کے پردان منتری نیتنیاہو پر ان کی آکرامک نیتیوں کو پنر ویچار کرنے کے لیے دباؤ ڈالے تاکہ اس سنگھرس کا شانتی پور سمدھان نکل سکے اسرائیل کا اسٹیٹ ٹیرریز میں شامل ہونا اسے کسی بھی سنگھٹھن کو آتنگوادی قرار دینے کا نیتک یا کانونی ادھکار نہیں دیتا بھارت ایک شانتی پری راشت ہے جس کی مجبود ویشویک اپسطتی ہے یہ مہتپور بھومی کا نبھانے کیلئے اچھی استثیتی میں ہے چلے ٹاپک میں جس کے پر ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں کچھ ٹائم پہلے خبر آئی ایران نے ہیلپ مانگی انڈیا سے کہ یار اسرائیل کو روکو جنگ رکوائی جائے ختم ہی جائے آج ہاں پر یار یہ لپنان نے ہیلپ مانگ لی ہے انڈیا سے کہ بھائی اسرائیل کو روکو فلسین اور اسرائیل کی جنگ ہے وہ رکوائی جائے اور انڈیا ہی جنگ رکوائی سکتا ہے سب سے پہلے تو اس پہ بتائیں پھر کشمیر پہ بات کریں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان پاکستان اٹامک پاور ہیلپ وہ انڈیا سے مانگ رہے ہیں سر گزارش ایسے ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں ایک تو فرقہ واریت بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کوئی بریلوی ہے کوئی حدیث ہے کوئی سنی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب ہی ہے کہ ایران کا ساتھ پاکستان اس لیے نہیں دے رہا کہ ایران چھی ہے بلکل اسی طرح ہے کہ پاکستان اپنے مفادات دیکھ رہا ہے اور ایران کا ساتھ نہیں دے رہا حالانکہ ہم مسلمانوں کو یونٹی ہونی چاہیے اتحاد کے ساتھ اور کافروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور اناسر مضامت کرنے چاہیے بلکہ امنی طور پر بھی اگدامات کرنے چاہیے اچھا یہاں پہ ہم یہ بات کہتے ہیں نان مسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اس کی بجائے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی جو بھی انسان گلت ہے چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے جو گلت ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے یہ جو کنسیپٹ ہے کہ بھائی کافروں کو مار دیں گے آپ کو نہیں لگتا ہے اس سوچ کی وجہ سے ہم حافظ میں حدی لڑ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں اصل میں ظلم کرنا اور ظلم سینہ دونوں گناہ ہے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم بحیثے مسلمان اگر ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے یا کوئی ملک نہیں جنگ کر سکتا ہے تو کم سے کام ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو فلسطین میں مسلمان موجود ہیں بچے موجود ہیں عورتیں ہیں بزرگ ہیں ان کو فیفٹی سیون اسلامی موالک ہے اگر ایک بیس لاکھ آبادی تھی فلسطین کی پچاس بچاس ہزار بھی لوگوں کو اپنے ملک میں سیٹل کرتے ہیں جیسے افغانستان کی جنگ میں پاکستان نے دس لاکھ آفان تھی جرین کو پنا دیا اور ان کو ریشیاں کی جنگ کے اس میں ان کو سیف نید ہے ہی کہ ہے تو مسلمانوں کی جو ملمی اپنی ified یہ نہیں سب کنٹریز ملکے پچاس چیزار بیس پویس دار تیس دار اپنی کنٹریز میں فلسطین والوں کو بلالے ایدھر ہوئی یہ ویڈیو ہتم آپ خود دیکھو کہ لبنان میں بھائی صاحب مودی جی کے نارے چل رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ مودی جی جنگ رکواؤ آپ کے علاوہ بھائی ہمیں بربادی سے کوئی روک ہی نہیں سکتا بھائی ہمیں برباد ہونے سے بچا رہے ہیں انڈیا پلیز ہمیں بچا اور بھائی ٹویڈ کیا بھائی لائف بھائی صاحب ٹی وی کے آگے آکے مدد کی گوار مودی جی سے اور بھارت سے لگا دیئے کہ بھائی اسرائیل کو رکو اسرائیل ہمارے اندر گھنس چکا ہے ہماری بجا رہا ہے انڈیا تو مارے کہنے سے اسرائیل رک جائے گا میں مدد کر دیں یار وجہ نہ امریکہ سے مدد مانگی نہ کسی اور دیج نہ پاکستان سے مدد مانگی سیدھے انڈیا سے پاکستان خود بھیکے مانگ رہا ہے ہم لوگوں سے بھائی صاحب بھیک مانگ رہے ہیں وہ ہم سے کیا مانگے گا دنیا میں طاقت دیکھ لیں انڈیا کی موزی جی کی طاقت دیں لوگ اس کے آگے جھک رہے ہیں کیوں جھک رہے ہیں وہی تو جھک جھک کے بول رہے ہیں کہ ہمیں بچا لو یعنی اس دنیا میں اگر کوئی برباد بھی اس ٹائم ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی نعرہ مارا انڈیا بلکر اس نے چھپر اسلامی دیش کو یاد نہیں کیا اس نے بھائی صاحب امریکہ کو یاد نہیں ہو آگے وہ اس لبلان نے دیکھ لیا نا کہ اسلامی دیشوں کو میں نے یاد کیا نا اس وہ بھائی صاحب ہماری میری اور بجاہ دی بلکر ایران نے مدد مانگی تھی مدی جی نے بولا اسرائیل کو اس پہ فیلہ لاملہ نہ کرنا رک جا رک جا اسرائیل اسی ٹائم رک کیا اور بھائی بنائی تو بھائی ابھی تک ایران ہی نیتا مٹ جاتا ہوتا ہے انڈیا مٹا کے رکھ دیتا ہوتے ایران مودی جی کے قدموں میں نہ گرتا تو بلکر اور بھائی دوسری طرح آپ دیکھو لیبنان نے بھی جب یہ چیز دیکھی تو وہ بھی انڈیا کے قدموں میں گر گئے اور بھائی صاحب مودی جی آپ کا ایک ورڈ پورا لیبنان بچا سکتا ہے نہیں تو جس طرح اسرائیل حضر گھسا ہے نا لیبنان میں وہ انہیں تو تباہی مچائی ہوئی ہے انہیں دیکھ لیا ہے کہ مودی جی یہ کام کار سکتے ہیں اسرائیل کو وہی روکوا سکتا ہے اور کوئی طاقت نہیں رکھ مانے والے بھائی جو میں کہتا ہوں کہ چھپن اسلامی دیش ایک ساتھ اس لیبنان کا حملہ چال رہا ہے نا چھپن اسلامی دیشوں کے پچھوڑے میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ایک دیش کو روک سکے لیکن ادھر دیکھو مودی بھائی کہ میں کتنا دم ہے اس ایک دیش میں کتنا دم ہے کہ اس کے آگے وہ گرا اور وہ بول رہا ہے کہ بھائی مودی جی ہمارے چھپن اسلامی دیش تو نپن سکے اگر آپ بولو گے ایک بات بولو گے تو بھائی اسرائیل اسے ٹائم بلکل وہ لائف ٹی وی پہ آیا یار مدد کی گوہر لگائی مودی جی لائف ٹی وی پہ آگے انہیں دیکھ لیا کہ یکرین نے بھی جنگ روکی ہے مودی کے کہنے پہ اور ریشن نے بھی روکی ہے بھائی اس نے صاف صاف پروف کر دیا کہ یہ جو چھپن اسلامی دیش ہیں یہ اسلامی دیش کے نام پہ نپن سکے بلکل یہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ خسرے بھائی بات میں تو دم ہے دیکھ باتیں کرتے کرتے کچھ نہیں لیکن مودی جو بول دینا اس دنیا میں جس دیش کا نام لے کے بول دینا وہی چیز سے روپ جائے بلکل 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 مدد مانگ لی گئے لیپنان کی طرف سے اتنی بھڑا دم کرتے ہیں تو بات